اسلام علیکم میرا نام سمر باست اور میں بات کر رہا ہوں اپنے چینل ایسی ایم بیلوگ سے آج کا بیلوگ بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آیا ہوں کیسی ایار کے فیس ٹو میں کیسی ایار کا فیس ٹو کا کام کہاں تک شروع ہویا اور کتما ہوتی ہے وہ آپ کو پورا ووچ کرواؤں گا جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ پٹری ہیں یہ پٹریوں کے پر میں چار رہا ہوں اور یہ پٹرییں جو ہیں بلکل موڈل کلونی کی طرف جا رہی ہیں موڈل کلونی سٹیشن کی طرف اور میری دوسری جانب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ طرف جا رہی ہیں پٹرییں یہ ملیر ہارٹ سے ٹرین آتی تھی اور موڈل کلونی سٹیشن کی طرف جاتی تھی ویورٹس یہاں جو ہے کافی تیز کام ہوا ہے آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو میں اور آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ کیسا کام ہوا ہے اور بہت ہی تیزی سے کام ہوا ہے اور یہاں جو ہے خبروں کے معنی جو ہے یہاں ایک طریق تک ٹرائل ہو جائے گا ٹرین کا اور یہاں سے ٹرین انشاءاللہ گزرے گی یہ ویورز آج سے تقریباً بائیس سال پہلے یہاں ٹرین چلتی تھی اس کے بعد اس جگہ کو بند کر دیا تھا ٹرین کے لیے پسنجر ٹرین کے لیے اور یہاں سے فوجیوں کا سمان جاتا تھا ٹرین سے ہوتے ہوتے یہ آگے فوجیوں کا دفتر بھی ہے اور یہاں سے فوجیوں کی مال گاڑی جاتی تھی ابھی بھی کچھ پکا انفرمیشن نہیں دے سکتے ہم لوگ کہ یہاں سے پسنجر ٹرین جائے گی یا فوجیوں کی گاڑی جائے گی یا فوجی ساپ کروا رہے ہیں اس پٹھری کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں نٹ وغیرہ بھی ابھی کچھ لگے ہیں کچھ لگیں گے اور ایک سلیپر سے تو میں گرنے لگا تھا اور اس لیے میں آپ کو دکھا کے چل رہا ہوں کہ یہاں کچھ نٹ لگے ہوئے اور کچھ نٹ لگیں گے تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی دھیان وغیرہ نہیں رکھ رہا پٹھریوں کا اور کوئی یہاں نہیں ہے کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا تقریباً چار پانچ بجے کے ٹائم تھا جب میں یہاں گیا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ بلکل سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پٹھویںیں ساف ہوئی ہیں اور پٹھویںوں کے نیچے جو ہے نیچے سے جو گندگی وغیرہ نکالے گئی ہیں ابھی یہاں جو ہے پاکستان ریلوے کے جو وہ ہوتے ہیں جو پتھر بغیرہ ہوتے ہیں وہ لگیں گے اس کے نیچے اچھے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے اردگیرد دیکھ سکتے ہیں یہ چھوپڑ پٹی والے اور کچھرہ اتنا ہو رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کچھرے سے تو یہ پورا علاقہ گھیرا ہوا ہے اور یہاں جو ہے یہاں بھی کام ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں پٹھویں کے اوپر سے چل کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں سے بھی گندگی نکالی گئی ہے اور یہاں جو ہے ابھی تھوڑی صفائی اور ہوگی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پتھر وغیرہ ڈالنے کے کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سامنے آگے سے نظر آ رہا ہوگا آگے سٹیشن ہے اور یہاں سے ملیر ہائٹ کا رہت ہے اس روڈ سے جاتے ہیں ملیر ہائٹ بھی اور اسٹیشن کی طرف بھی اور آپ لوگ کو کیسی لگی میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور نئی اپ ڈیٹ کے لئے انتظار کرئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں